سیاسی رہنماؤں نے صدر آریف الوی کے قط کو جانبداری اور سیاسی اقدام قرار دے دیا پیپلز باڑی کے رہنماؤں کمرزمان کائرہ ایم گی ایم پاکستان کے رہنماؤں فاروق ستار اور ای این پی کے رہنماؤں زاہد خان نے جی اونیو سکو فتقو میں کہا ہے کہ صدر کے پاس سیلیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے صدر جانبداری نہ دکھائیں تحریک انصاف کے کارکن نہ بنیں میری ضرائے میں صدر صاحب کے اس خط کا جواب الیکشن کمیشن ان کو پہلے دے چکا ہے کہ یہ اختیار صدر صاحب کا نہیں ہے میرا نہیں خیال پر اس پر کوئی تنازہ ہے بی ٹی آئی کو شاید تنازہ ہوگا کیونکہ ان کے صدر کے نے یہ بات کہی ہے اور اپنی جماعت کی کہنے پر ہی کہی ہے باقی جماعتوں کے اندر سے اس پر کوئی کنفیوزن نہیں ہے بہت واضح طور پر دوہزہ سترہ کا جو ترمیمی ایک ترمیم ہوئی ہے اس کے قانون میں اس کے تحت یہ کلی اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اچھا اگر اب ساز بہو کو لڑنا ہی ہے اور کوئی یوشو نکالنا ہی ہے تو لڑے دونوں آپ اس میں پھر عدالتوں میں بھی جائیں آخر میں آکے انہوں نے کسی ایک قانون کی منظوری پر ایک تو خپ ڈال دی اور اب اس کے بعد یہ دوسری خپ ڈالنے جو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ چیزوں میں نہ جائیں جو ایک روایتی ہماری سیاست میں بلا وجہ کی جانتداری کا ایک تاثرہ نہ کریں ممنونکت کا جو رویہ ہے وہ غیر جانتدارہ نہ نہیں ہے وہ ایک پارٹیزن کے ساسی ورکر کے ناتے سے وہ اپنا پرد جو ہے وہ اثر انجام دے رہے ہیں ممنونکت کا جو رویہ ہے